السلام علیکم مخترم سامین و ناظرین آج میں آپ سے قرآن پاک کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں قرآن پاک کی علوم القرآن اور تفسیر قرآن کے حوالے سے ہماری جنوں کے حوالے سے جو نشستیں ہیں وہ دو نشستیں رہ گئی ہیں میکسیمم تو دو نشستوں میں جن اور پریوں کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ سمب کر کے سارے کو تو ان نشستوں کا سلسلہ ختم کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا فرشتوں کے حوالے سے اور اسمانوں کے حوالے سے اور ان کا نا نظر آنا اور اس کی وجوہات ذکر کریں گے آج کی نشست میں جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہے نا وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ جو آگے کچھ تفصیلات آئیں گی اور یہ اگر قرآن پاک میں موجود ہے تو ہمیں اس کا پتہ کیوں نہیں چلتا اور اگر یہ احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو ہمیں اس کا ادراک کیوں نہیں ہو رہا تو کچھ چیزیں میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے یہ آگے جا کے کچھ چیزیں کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ آپ نے شاید کتب میں نہ پڑھی ہوں اور اس کی سند کا معاملہ آئے گا تو وہ سند کے حوالے سے میں قرآن پاک کے علوم القرآن کے حوالے سے کچھ بضاحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک اللہ پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے بہت سی تفاصیر لکھی گئیں اس حوالے سے بہت سی معاملات جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے میں اس میں صرف چند ایک چیزیں آپ کو جو اہم ترین ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جو حروف ہیں یہ جو قرآن پاک کے جو حروف ہیں جو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا رعب فی حدل للمتقین یہ قرآن پاک کا جو زبان ہے عربی زبان ہے اور اس کو عربی میں ہی آگے لوگوں کو سمجھنے کیلئے سمجھانے کیلئے اس کا نزول ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتر پہ اور وہاں سے آگے لوگوں کو جو ہے نا یہ ہمیں عوام الناس کو جتنے بھی نسل انسانی ان کے لئے قیامت تک کے لئے یہ ایک زندہ معجزہ ہمارے سامنے آ گیا قرآن پاک اصل اصلا سات زبانوں کے اوپر ہے ایک زبان عربی اس عربی سے دوسری زبان جس میں اس کا نزول ہوا وہ ہے سوریانی تیسری زبان جو سوریانی کے ملے سے بنتی ہے آپس میں وہ ہے اور چار زبانیں اس کے علاوہ ہیں آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے اور اس واقعہ کا تسلسل ٹوٹتا ہے اور آگے کسی اور چیز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تفسیر قرآن اس وقت تک کاملاً بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ ساتوں زبانوں پہ جس پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے کیونکہ سات زبانیں ہیں تو پھر سات معانی ہیں اور سات معانی کے سات پھر سات تفاصیر ہیں قرآن پاک جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے دین مکمل کیا تو ان کی لیے جتنے بھی علوم تھے وہ بھی قرآن پاک میں ہی اللہ پاک نے مکمل فرما دیئے قرآن پاک کے اندر آپ ہم سب انسانوں کی ابتداء سے لے کے کہ انسان کی پیدائش ابتدائی بلکل جب اس کو ان لفظیں انسان بھی نہیں کہا گیا اس وقت سے لے کے پھر اس کی اس دنیا میں پھر اس کے مختلف مدارج جو ہیں پھر اس کے بعد دنیا میں اس کی آمد پھر اس دنیا سے آگے برزخ کی طرف برزخ سے پھر قیامت کا دن قیامت کے دن سے آگے پھر جنت اور جہنم اور جنت اور جہنم کے بعد پھر ان کی وہاں پہ زندگی اور وہاں کی پھر ہمیشگی اور پھر اس سے اگلے معاملات یہ سات مدارج ہیں بہت سی آگے چیزیں ذکر آئیں گی لیکن میں تھوڑا سا جیسے ہم کہتے ہیں جی ایک زمانہ سو سال کا ہم زمانے کی تقسیم کریں تو ہم کہیں گی سو سال پہلے یہ تھا اس سے پچھلے زمانے میں یہ تھا اگر اس تقسیم کو ہم مزید بڑھائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی چار سو سال کا یہ زمانہ اور پھر چار سال اسی طریقے سے پھر ہم ایک زمانے کی تقسیم کرتے ہیں کہ جی یہ زمانہ اور اس سے عیسوی زمانہ ہجری سال کے ابتداع سے پہلے کا زمانہ عیسوی کا عیسوی سے پہلے زمانہ قبل از مسیج اسے کہا جاتا ہے اور پھر ایک دوسرا زمانہ شمار ہوتا ہے جیسے بی فور سنچریز جو یہ زمانوں کی تقسیم ایک ہمارے ہاں ہیں اسی طریقے سے اللہ پاک چونکہ وہ ایک کل ہے تو وہ رب جو بات کرتا ہے تو وہ پھر تمام اس کے سامنے جو معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے اس کل کے حساب سے بات ہوتی ہے اب اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے انسان کی ابتدا بالکل اس کی جو ابتدا ہے جہاں اس کا نام انسان بھی نہیں تھا وہاں سے لے کے اور جب اس نے ختم ہونا ہے اور اس ختم خاتمے کے بعد پھر قیامت کے دن ہے اور قیامت کے دن کے بعد جنت اور جہنم کے معاملات اور اس کے بعد کے معاملات اور اس کے بعد کی زندگی یہ اس قرآن پاک کے اندر بیان اللہ پاک نے فرمائی ہے اب یہ قرآن پاک کی تفسیر اب دیکھتے ہیں جتنی بھی تفاصیر ہوئی ہیں وہ تفاصیر عربی زبان سے چونکہ ترجمہ ہوتا ہے پھر اس ترجمے کو آگے اس زمانے کے ساب سے جتنا جس کا کوئی ذہن کام کرتا ہے اس ساب سے اس کو وہ آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے لیکن یہ میں بڑی آپ کو سنت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تفسیر اس وقت تک کامل نہیں ہوں سکتی جب تک کہ اللہ پاک نے ان سات زبانوں پہ عبور نہ دیا ہو کیونکہ سات زبانوں پہ عبور ہوگا تو آگے اس کے آپ معانی کو جو ہے نا وہ سمجھ سکیں گے اور اس کی طرف آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کاملاً اس کو احاطہ کر سکے گا تین زبانیں میں نے آپ کو بتا دی قرآن پاک میں عربی زبان جیسے میں نے یہ پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی آپ کے سامنے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اب یہ الف لام اور میم یہ سریانی زبان کی الفاظ ہیں اس الف لام اور میم کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک تو اس کے علیدہ علیدہ اپنے معنی ہیں الف لام اور میم کے علیدہ علیدہ اپنے معنی ہیں جب یہ تینوں لفظ ملتے ہیں تو یہ تیسری زبانیں جو سریانی سے بھی قدیم ترین زبان ہیں یہ اس اس کے اندر اس کا معنی معنی آ جاتا ہے پھر اس سے پیچھے چار زبانیں اور ہیں یہ بہت ایک اللہ پاک کا یعنی کہ بہت بڑا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ویسے ہمیں معجزہ ملے ہیں بہت بڑی اللہ پاک کی کا فضل ہے پھر آگے اسی طرح جب آیات بیان ہوئی ہیں تو ان آیات کی ترتیب ان سات زبانوں کے حساب سے رکھی گئی ہے کہ ہر لفظ جو اس میں سریانی کے الفاظ ہیں وہ اپنا ہر حرف اپنا اپنا معنی بھی مکمل ادا کرے ایک تو عربی آپ کے سامنے اس کی قرط میں تجوید میں اس میں بھی اس کا کمال ہے اور وہ اپنی کمال کے اوپر ہے جو عربی جو اس کے اندر جو سنٹینسز جو آیات مبارکہ بیان ہوئی ہیں پھر اس عربی سنٹینسز کے اندر اللہ پاک نے سریانی الفاظ کی ترتیب بھی ویسی ہی رکھی ہے کہ وہ جو بھی اس کو پڑے تو اس کی ترتیب بھی مکمل ہو پھر سریانی سے دوسری جو زبان ہے جو وہ الفاظ مل کے بناتی ہے تو اس کی ترتیب بھی کامل ہو اسی طریقے سے پھر تیسری چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی اور پھر ساتویں اس قرآن پاک میں مختصر کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے انسانوں کے حوالے سے اس کی ابتدا سے لے کے اور اس کی انتہا تک اور اس کے بعد کے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی یعنی انسانوں پہ ان کا دین اور ان کی اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی لیے جو نعمت ہے کپلیٹ کر دی ہے اور اس کا میان بھی اس میں مکمل کر دی ہے قرآن پاک اللہ کی کتاب ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں بہت سی مخلوقات کے احوال ہیں اس میں سے یہ لے گئی ہے اور یہ انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے ان کے سینہ مبارک کی برکت سے ہمیں آگے جو ہے نا یہ بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ ملے یہ قرآن پاک کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات تھیں وہ آپ کے سامنے لازم تھا کرنا باقی انشاءاللہ جب میری قرآن پاک کے حوالے سے تفسیر قرآن کے حوالے سے علوم القرآن کے حوالے سے آگے مستدبل میں جو بھی کوئی تحریر آئے گی انشاءاللہ اور کچھ نشستوں کا آغاز ہوگا تو اس میں پھر میں تو بہت اس کو بہت سی چیزیں میسنگ ہوگی ظاہر بات ہے میں جلدی میں چیزوں کو بیان کر گئے ہوں اس میں پھر اس کا مزید تفصیل جو ہے نا وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگی ایک چیز میں بیان کر دوں کہ میں تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ درست کرنے کی جو ہے نا وہ ارادہ رکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور آگے جو اب تک کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ جی زمانوں کا اپس میں پھر وہ اتنے ہزار سال کا ڈیفرنس اتنے ہزار سال کا ڈیفرنس تو یہ تمام چیزیں تاریخ کے حوالے سے جو ہے اس میں جو موٹی موٹی باتیں اللہ پاک سے توفیق مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے نالین پاک کی صدقے سے کہ اللہ پاک توفیق دے اور جو تاریخ ہے انبیاء کی اور قوموں کی اس کو آگے میں بیان کر سکوں اور ایک درست سمت میں جو موٹی موٹی معاملات ہیں اس کو ہم رکھ سکیں باقی قرآن پاک میں جو واقعات کی ترتیب ہے چونکہ یہ اور جو بھی اس میں احکامات ہیں ایک تو احکامات ہیں انسانوں کے لیے فرائض کا مستحبات کا سنن کا حرام اور حلال کے جو بھی اس میں احکامات موجود ہیں ان احکامات کے علاوہ جو بھی واقعات یا معاملات آتے ہیں چونکہ اس میں اس ترتیب سے چلتا ہے یعنی کہ سات زبانیں اس میں اکٹھے اس سمندر کے اندر جو ہے نا وہ تیر رہی ہیں یعنی سات زبانوں کے اندر یہ قرآن پاک ہے سات زبانوں کے پھر سات معانی ہیں وہ جب ساتوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پوری بات جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے واقعی انسانی ذہن ہے وہ اپنے حساب سے جتنا بھی تفاثیر بیان ہوئیں زمانے کے حساب سے ہوئیں اس وقت کے حساب سے ہوئیں یا آنے والے وقت کے حساب سے ہوئیں لیکن کاملاً اس کا عرفان اس کے تمام علوم کا حصہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے اور اللہ پاک اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ تا فرمائے اور سات زبانیں جس کے سات یہ قرآن پاک موجود ہیں ان سات زبانوں پہ مکمل اللہ پاک عبور تا فرمائے پھر اس کے تفسیر اول سے لے کے آخر تک مکمل ہوتی ہے تو باقی انشاءاللہ چونکہ یہ بہت ایک وسیع سبجیکٹ ہے سنت کے حوالے سے معاملات آپ کے ذہن میں آتے کہ میں جیسے ہور یا ہار کے یا جنات کی واقعات ذکر کر رہا ہوں یا آگے کچھ معاملات ذکر ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب ہوں گے پھر میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا کہ میں کوئی جو کائنات ہے جو انسانی کائنات ہے اس کی میپنگ کے حوالے سے نیت اور ارادہ لے کے بیٹھا ہوں بیس سال سے تو یہ چیزیں کم سے کم آپ کو پتا ہو کہ جیس کی اصل کہاں پہ ہے یہ کہاں سے اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا ہے اور اس تمام علوم کی اصل کہاں پہ ہے تو ان تمام علوم کی اصل اللہ پاک نے یہاں سے عطا فرمائی ہے بس اتنا ہی آپ کو بتانا تھا اور باقی ان چیزوں کے حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ سے آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ ذکر ہوں گی السلام علیکم